پیٹی سر سے گزارش کروں ہمیت خوکھر جی کا سواگت کریں سر جناب ہمیت خوکھر جی سے نیویدن کروں گی سر آپ آئے اور دو شب سے بچوں کو دو شب سے بول کر اپنے شب سے بچوں کو موٹیویٹ کریں سب کو اسلام علیکم نمازکار جائے 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 چھتیز گڑا یہ بڑی فقر کی بات ہے بہت اسی کی بات ہے کہ یہاں اٹھائیسوہ ساتھ اس گروپ کو لگاتار سکھا کے چھتر میں کارے کرتے ہوئے ہو گیا ہے یہ بہت بڑی مطلب خوشی کی بات ہے مبارک بات کی بات ہے کہ اسرپیہ گروپ پورے چھتیز گڑ میں مسلم اسکول کے نام سے پرسید ہے وکھات ہے مطلب سمجھئے آپ اٹھائیس سال کس کو بولتے ہیں اٹھائیس سال سے بڑی ایمان داری سے گروپ کام کر رہا ہے اور اس کا جیتا جاتا ثبوت ہے ہم سب لوگ آج شیکڑوں کی تعداد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسائیڈی سکول میرے کو جان کر رہی ہے کسائیڈی سے ایک چھوٹے سے کمرے سے دوٹو کمرے سے چالو ہوا ہوتے 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 اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ گروپ دن دونی راج چھوٹے اور رکھی کرے اس کا لاپ سماج کے ہر سماج کے لوگوں کو ملے بچوں کو ملے بچیوں کو ملے ہر کسی کو ملے اور ان کی کامیابی میں دن دونی راج چھوٹے ترقی ہو ان کو خوصحالی ملے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ یہ اسرفیہ گروپ سے بھی جو بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے پردیس کا نتیت کرے اور وہ دن وہ پل میں سمجھتا ہوں اسرفیہ گروپ کے لیے بہت بڑا بڑا قیمتی ہو جائے کہ اسکول سے جو پڑھ کر کمپیٹ کر کر حاصل کر کر بہت اوچھا نام کمائیں گے اور ان کی بلندیاں پر چھائیں گے اور میں پھر اپنا مبارک بات دیتا ہوں پورے اسرفیہ گروپ کے لوگوں کو سکھک کو سکھکاؤں کو اور ان سے جڑے ہوئے ہر کسی کو بہت اچھا پرنام ہے اور میں دعا کروں گا کہ اس طرح پرنام پڑھتی برس ہوئے کیونکہ سورپتم میں اس واد کا ناغری ہوں اس واد کا سیوک ہوں تو میں اس من سے بھی کہوں گا کہ اسرفیہ گروپ جب 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 جس کام کے لئے میرے کو بولے گی میں اس کام کو اس کام کو انجام دوں گا اور ان کے پک پک میں ساتھ ہوں یہ بہت دو کے ساتھ اپنی وادی کو ویرام دیتا ہوں جائی جی اچھتیس گھڑ 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 ہمارے بیش آگمن ہو چکا ہے مہترما گربیت کور جی کا جو وومن ویلفر آفیسر مہیلہ بالوکا درگ سے ہیں ان کے سواگت کے لئے میں بلانا چاہوں گی میس سبانہ سے ایک میم کو جو جنرل مینجر آف اشرافیا گروپ سے ہیں پلیس میم آئیے اور پشپ گچھ سے میم کا سواگت کیجئے اور ہمارے بیش اپستیت ہو چکے ہیں نیزام سر ان کے سواگت کے لئے میں بلانا چاہوں گی میس رینا میم کو وہ آئے اور پشپ گچھ سے نیزام سر کا سواگت کریں ہمارے سبھی گیسٹ کے لئے بہت بہت تھائنکیو کہ وہ یہاں پر آئے قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنا سمیہ دے رہے ہیں تو اس کے لئے میں ان کے ویلکم کے لئے کلاس سیون گرلز پلک اینڈ گروپ کو ویلکم سونگ کے لئے آمنتیت کرتی ہوں لیے ہاتھ میں ہم گیاں دیپ پریورتن کی اس بیلہ میں لیے ہاتھ میں ہم گیاں دیپ پریورتن کی اس بیلہ میں مدور مسکان سے کرتے ہیں سواگتہ پکا شب سواگتہم گر آنگر میں بکھرے پریم کے رنگ آپ کے آگ من سے گر آنگر میں بکھرے پریم کے رنگ لی آپ سے صد بھاونا اوہنگ اور اولاس سے مدور مسکان سے مدور مسکان سے کرتے ہیں سواگتہ پکا شب سواگتہم 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 شب سواگتہ میم کو اسٹیج پر آمندرک کنا چاہتی ہوں جو چالیش ورشوں سے وہ گورنمنٹ سکول میں تیج کر رہی تھی اور وہ ہماری ستنسطہ سے تیرہ ورشوں سے جوڑی ہوئی ہے ان کے اندر آج بھی سیکھنے کی چاہ بنی ہوئی ہے آج ہی وہ اپنے کارے کو آگے بڑھا رہی ہے اور ان سے بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے تو ان کے سمبان کے لیے لائف ٹائم اچھیپنٹ اوارڈ دینے اسٹیج پر میں انوائٹ کہنا چاہوں گی میس شبانہ میم کو اور بالوکاس ادھیکاری میس گرپید میم کو زوردار تالیوں سے میم کا سواغت کیجئے آج بھی ہمارے سکول میں ہماری ابھی پریرک بن کر کام کر رہی ہیں ان سے ہمیں بہت کو سیکھنے کو مل رہا ہے آج بھی میں مہدرمہ گرپید میم کو سٹیج پر آمند کرنا چاہوں گی وہ آئے اور دو شبتوں سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں مدرشہ آشرفیا کی جو سکول کے اینوال فنکشن میں اپسٹھت سب ہی آدھرنی جو بھی ہمارے جن پرتینی دھی ہیں جو بھی اپسٹھت ہوئے ہیں یہاں سماس سے ورش ناغرک گرڈ اور جو بھی یہاں سکول کے جتنے بھی گارڈین اور بچے اپسٹھت ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے نمشکار میں گرپرید کور ہوں یہاں مہلا بالوکہ صدیقاری کی پت پر ہوں مجھے اس کاریکرم میں بلائے گیا اس کے لیے میں پوری سکول کی جو سمیتی ہے ان کو دھنیوات دیتی ہوں ہم لوگ بیسیکلی کیونکہ مدرشاہ شرفیہ سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اس سنسطھا کے دوارہ نراشرد بچوں کے لیے جے جے ایک کے تحت کشور نیا ادھنیم کے تحت جو سنسطھا چلائی جا رہی ہیں بچوں کے دیکھرے کے لیے ان کے سنرکشن کے لیے اس کے کارن مہلا بالوکہ سنسے جڑا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سنسطھا نے اچھے سے بہت ہی اچھے سے جے جے ایک کا پالن کرتے ہوئے اپنی سنسطھا کا سنچالن کیا ہے اور اس کے لیے جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور آپ سبھی کا سہیوگ اور ان کو لگاتار مونیٹرنگ ضروری ہے اور ہم سنسطھا کو ہم کو پتا ہے کہ سنسطھا نے کافی اچھے سے کام کیا اور آگے بھی ہم یہ امید رکھیں گے کہ بھاگ کے ساتھ جڑ کے جو جے جے ایک کا پالن کرتے ہوئے سنسطھا بہت اچھے سے جو نراشرد بچوں کے لیے کارے کر رہی ہے وہ بھی کرے گی اور جو سکول کے مادھم سے وہ بچوں لڑکوں اور لڑکیوں کی پڑھائی کے لیے کارے کر رہی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے کرے گی دھنے والے تھانکیو میم اب میں قریشی میم سے گزارش کروں گی کہ وہ بچوں کو دو شفت بول کر ابھی پریریت کریں اور میرے سکول کے دیچرز آج کے اس پریگیٹ اور ٹیمیٹک پروان میں سبھی آج سبھی دھنے والے کرتی ہوں دھنے والے کرتی ہوں اس پروگرام میں آپ سب نے کافی محنت کی ہے جس کا ریزلٹ ہمارا سکسیسل پروگرام ہو رہا ہے آئی ٹھینکیو اگین ون اینڈ آل ٹو جائنڈ آور اینڈویل فنکشن اور میں دھنے والے دیتی ہوں مجھ کو اس پروسکار کا جنہوں نے مجھے اشرفیہ گروپ نے دیا اور آج بھی مجھے میرا سممان کرتے ہیں دھنے والے ایک ہوتا ہے آئے لئے دا ویاں گا یا جل نیمہ جول رہو رہو رہ آئے لئے دا ویاں گا یا جل نیمہ جول رہو رہو رہ آئے لئے دا ویاں گا یا جل نیمہ جول رہو 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 آئے لئے دا ویاں گا یا جل نیمہ جول رہو رہو رہ آئے لئے دا ویاں گا یا جل نیمہ جول رہو رہو رہ آئے لئے دا ویاں گا یا جول رہو 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 رہ ہائے رے ہائے رے ہائے رے سرگو جانا چے ہائے رے ہائے رے ہائے رے سرگو جانا چے کون گاؤں کے گرم ڈار کہاں کرماندر ہاں شکری جو رائے کے سنگ ناچا دے آئے رے سرگو جانا چے دسپور کے گرم ڈار کہاں کرماندر ہاں شکری جو رائے کے سنگ ناچا دے جہوریاں آئے رے سرگو جانا چے کارکرم کو آگے پڑھاتے ہوئے میں ہمارے اشرافیاں گروپ کے مینیجنگ ڈاریکٹر جناب محمد اگمل صدقی سرجی سے گزارش کروں گی کہ وہ آئے اور سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اٹھائیس میں امید دوہزار سولہ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا وقت دیا میں اپنی پوری اشرافیاں فیملی کی طرف سے آپ سب کا شکریہ گزار ہوں بہت بہت شکریہ دیکھتے دیکھتے ہم کو آج اٹھائیس سال پورے ہو گئے میں اس سنسطہ کو پندرہ سال سے میں اس میں ہوں میرے دادا اور ان کے دوستوں نے اس سنسطہ کو نینٹینٹی ایٹ میں شروع کیا انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اشرافیاں اتنے آگے بڑھے آج سے آٹھ سال پہلے میرے دادا نے جب خانکا میں میرے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے تو مجھے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم نے مدرسہ کھولا تھا اس کو تم اتنا بڑھا دو گے اتنا آگے کر دو گے ہم کو نہیں لگتا تو میرے دادا کی وہ باتیں مجھے آج تک موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اشرافیاں ابھی بڑھا نہیں ہیں ابھی تو اشرافیاں کی نیو کھڑی ہوئی ہے امارت بننا تو باقی ہے ایک زد صرف اس لئے کہ مدرسہ بند ہو گیا اب نہیں چل رہا اشرافیاں نہیں ہیں ختم ہو جائے گا اس زد نے مجھے ثابت کرنے کے وجہ سے آج اشرافیاں میں رہنے دیا اور میں اشرافیاں کا ہی ہو کے رہ گیا میں کفی اشرافیاں کو اپنا کیریئر بنانے والا نہیں تھا لیکن آج اشرافیاں ہی میرا سب کچھ ہو گیا آج میرے سامنے شیخ امیردن چچا بیٹھے ہوئے ہیں میرے والی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ دو ہیں جنہوں نے اشرافیاں کو سرواز سے سیچائیں انہیں دیکھیں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور میں آج کہتا ہوں کہ بلکل اشرافیاں ایک سنستہ سے آج ایک میشن بن چکا ہے جس کا مقصد ہے ہر ایک ورگ تک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اشرافیاں مسلم سماج دورہ سنچالیت ہیں مسلم سماج کے لئے سنچالیت نہیں ہیں یہ بہت انتر والی لائن ہیں مسلم سماج دورہ سنچالیت ہونا یہ اس کی ایک پہچان ہے میرے سماج کے لئے میرے اپنے دائیت ہوئے ہیں لیکن اشرافیاں سماج تک محدود نہیں ہیں سیمت نہیں ہیں اشرافیاں ایک ندی ہے جس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اس مشن کو کامیاب کرنے میں آج اس اٹھائیس سال کے سفر میں میں نے سترہ سال کی عمر میں اشرافیاں کو جوئن کیا تھا آج میری بتیس سال ایج ہو گئی ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں جیسے حمید بھائی نے بتایا اس کی شروعات ہوئی اور آج ہم جہاں پہنچے ہیں یہ میری محنت نہیں ہے میری پوری ٹیم کی اور میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں ہر ایک شخص نے جس نے اشرافیاں کا خواب دیکھا تھا اس مقام میں پہنچانے کے لئے جد و جہد کی تھی میرے ساتھ جن لوگوں نے پندرہ سال تک کام کیا یہ میری پوری ٹیم کی محنت ہے اس میں میرے یہاں کی لکشمی دیدی کی بھی ساتھ ہے تو میرے یہاں شبانہ میڈم کا بھی ساتھ ہے تو ہمارے اس کائیکرم کا جائے عجید کرنے والی ہیمرتہ میں ان کے ساتھ آشا شوری بن چھی اس ساری ٹیم نے بہت محنت کی ہے قریشی میڈم نے آج ہمارے ساتھ اٹھارہ سال سے اوپر کا ساتھ دیا ہے پندرہ سال سے تو میں جانتا ہوں میں ہم کب سے آ رہی ہیں اشرافیاں تو مجھے بھی نہیں بتا کہ میں ہم کب سے اشرافیاں سے جوڑے ہوئی ہوں تو بے شک اشرافیاں ایک بہت ہی ایموشنل سفر ہے یہ بزنس نہیں ہے یہ ایک مشن ہے کہ جس کو ہم خود نہیں سمجھ پائے کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ لیں اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کے سیوگ کا میں اکانشی ہوں اور انشاءاللہ جس مقصد کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کہ ایڈوکیشن ان ہیلتھ فور آل اس میں ہم ضرور آگے اسی طرح بڑھتے جائیں گے بے شک کچھ مشکلیں آتی ہیں کچھ بادہائیں آتی ہیں بہت سارے معاملات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں کچھ سواست کو لے کر کچھ سنستہ کے انترک معاملے ایسے ڈسٹراب ہوتے ہیں یقین مانئے ایک سنستہ میں تیس سیکشن کو ایک ساتھ چلانا بیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سامانجس استعافت کرنا پانچ ورٹیکلز میں کام کرنا چار یونٹ کو سمالنا بلکل بھی آسان کام نہیں اب میرے لئے تو بلکل بھی ممکن نہیں یہ سارا کام میں اپنی ٹیم کے ساتھ کرتا ہوں میری ٹیم میں جو میرے پچپن ساتھی ہیں میرے کلیکس ہیں یہ میرے ساتھی ہیں جن کے دم پہ آج اشرفیہ کھڑا ہے اور وہ پیرنٹس جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تھوڑی ہماری آپسی نوک جوک ہو جاتی ہے کچھ انسیٹیسپائٹ بھی ہوتے ہیں لیکن جہاں چار برتن ہوں گے وہ آواز تو ہوگی اس کو بھی آپ آواز مجھ سمجھئے مدھر سنگید سمجھئے انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا میں آپ سب سے یہی کہہ کے ودا لینا چاہوں گا کہ اشرفیہ جس مقصد سے چل رہی ہے اس میں ہماری لائنسیپ یہی ہے کہ تفانوں سے ڈر کر نیاں پار نہیں ہوتی تفانوں سے ڈر کر نیاں پار نہیں ہوتی اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تفانوں سے یہ ہمارے سکول کے سینئر سٹوڈنٹ ہے 12 پاس آؤٹ سٹوڈنٹ نظر جو فینسی دریس میں ڈاکٹر کا کردار نبھا رہی تھی زوردار تالیاں نظر کے لیے رنگولی کمپیڈیشن میں انہوں نے فرس پرائز دیتا تھا آئس کی طرف سے اینڈ درگا درو انہوں نے رنگولی کمپیڈیشن میں فرس پرائز دیتا تھا دونوں نے بہت ہی پیاری رنگولی بنائی تھی انہوں نے پلیس لیپ پور دیم نیکس پرائز جیٹیبیشن کے لیے میں آمندر کرنا چاہوں گی مہترمہ کوریشی میم جی کو اپی ایس سے وینیتا یادو جنہوں نے بیڈمنٹن ریس اینڈ رنگولی میں فرس پرائز جیتا ہے تھانکیو میم نیکس پرائز دیسٹیبیشن کے لیے میں بلانا چاہوں گی نوزہد پروین میم جی کو زوردار تالیاں شمینہ کے لیے انہوں نے تین تین کمپیڈیشن میں فرس پرائز حاصل کیا ہے تھانکیو بیری مچ میم نیکسٹ پرفارمنس ہے ریزوان اینڈ گروپ جو ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں ڈھول ڈھول کا انٹرویو آبے آج کی پیپر ہے ایک دم کٹھی ناریس بے میں بنا بچ نہیں کروں سائلہ کئیسن یار تیتا ویگان میں ایک دم خوشیارہ رسنا ہم تو سب بو پیپر بنا ہاس یار سب بول بنا ہاس اچھا یہ بتا ویگان میں ایک ٹھنپ رس ناریس ہے کہ آلو میں گم کی ماترہ ہوتی ہے کی نہیں اور اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے گیش کرو تاو میں تے کالی کھیاس بس اتنا میں گھبرار دس رے ایک ایک جواب تو دم سارا لے کہا ہے بتا تو بتاؤں آلو میں گم کی ماترہ ہوتی ہے کی نہیں اس کے لئے آئیکیو ٹیسٹ کرتے ہیں اور جس پہ زیادہ ہوتی ہے اسے آلو چپ بنا کر کھا جاتے ہیں اور جس پہ کم ہوتی ہے اسے دم آلوک بناتے ہیں ارے یار تم میں کئیسے انتے تنتے لکھتے ہیں کھالی کاسیا ارے اول چھوڑ یار یہ بوددو کئیسے ابھی تک لے نہیں نکلے ہیں اے بوددو کئیسے سالہ جم کا پیپر پناس یار کئیسے ہیں کئیسے اب بربر میں نکل تھا آب تا رہا لیکت لیکت آلوکان ہو گیا واہ تاتے تو وہ گیان نکتم گدھا آسرے کمجور ہے سائیں تے ہر سال سپلیمنٹی آ تھا اے سال کون سا تیر مار لے بے آئے تیر نہیں مار تو بیٹا تلوار مار تو تلوار دیکھ لے گے جب پیپلی جل جایا تھے تب دیکھ لے گے بھائی دھامن گھر میں چھوٹی مکا کر بھائی چلا بھائی بھائی مر بہت جا بن دونوں کوئی ہاں ٹھیک میں گھر جا رہا ہاں جا بھائی تے گھر جا ریزلٹ آنے کے بعد ڈھولڈھول اور اس کے میتر یا 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 یہ تو پاس ہو گی اے اے کہا کے پاس ہو گی پاس ہو ہستے کریا اے بھائی چھوپ بھائی چھوپ ایسے مل لہ اداعشن کر دیکھ آج بدھو کے دین رہی سے تا وہ پاس ہو گی کالی تہو مہنے سے پڑھوے لگن سے پڑھوے تا تہو پاس ہو جا میں بھی پاس ہو جاؤ ہاں اچھا ایک ہاں سکھو دے نا مولا کہ کہے ہیں سکھو دے کے ہوں کالا وہ انٹریو دے پر جاؤں نا کہ کہیں مور سے گلتی مت ہو جائے کر کے سکھو دے کی تو اس نے نہیں کہا اس انٹریو کے رہی اگر انٹریو لے وائیا کوئی لڑکا کے جگہ میں لڑکی رہی تا دیکھا کرو مہاں کسم لڑکی ہو ہی نا اپڑ پریسان کروں میں ہاں آئی سب میں وہاں دولا ہے نوکری کے جگہ میں سینڈل دی سینڈل کہ دی سینڈل مست جگاڑ ہوں گے یار لیک جرماتی چھنی دور مست دور بار مست پیک کر کے لہا ہوں سینڈل پہینے سے دوروں مور زندگی نہیں چلے دو دنوں بعد ڈھول ڈھول کا ایکٹرویو یہ جنا کون ہے چلترابہ بلاتے میک کمین سر یاس کمین پلیز سیٹ ڈاؤن جی سر میں جو کوششن پوچھوں گا اس کا آنسر دینا ٹھیک ہے جی سر چھتیس گڑ کا مکھے منتری کون ہے چھتیس گڑ کے مکھے منتری ماننی رمان سنگھ جی ٹھیک ہے اور اچھا یہ بتاؤ ہمارے دیش کو اجالی کب ملی ویسے تو پریاس اٹھرہ سو سنتاون سے جاری تھا لیکن چفلتہ پندرہ کا سو نیس سو سٹالیس کو ملی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون بنے گا کروڑ پتی کا اینکر کون ہے کون بنے گا کروڑ پتی کا اینکر آہا آہا امیتاب بچن اور امیتاب بچن کا کوئی ویجیابن کا نام بتاؤ گے چمن پراز ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا سکتے ہو جائے سر دھنیواد دھنیواد کاب پوچھیس بھائی یا ہو کوئی پرشنی یار ایک دن سرال سرال پوچھیس ہے کالا پوچھیس باتانا تو پرشنیلا بتاؤ بتاؤ اب با ٹائم ہو جی ٹھیک ہے لیکن اچھا کام کرتھو پرشنیلا گھولی مارتھو او تو لہا اتر 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 بتایا تھو باتان بھائی بتا دیکھ پہلا پرشنی کے اتر ہے ڈاکٹر رمان سنگھ پہلا داکٹر رمان ہاں ڈاکٹر رمان او دوسرا پرشنی کے اتر ہے ویسے تو پریا 6857 سے جاری تھا لیکن چپھلتا پندرہ کا 1947 کو میلا دوسرا دوسرا ہاں او تیسرا پرشنی کے اتر ہے امیتاب بچن امیتاب بچن ہاں او چوتھا پرشنی کے اتر چمن پراز بس اتکیجری ہاں ہوگی ہوگی لے جا بنے بطاوے ٹھیک ہے یہ بدو بون ہے میہ آرو می کیا صحابہ بودا میہ آئی کمین سر یس کمین تم پھرشٹ آئے ہو جی سر اچھا میں جو کوشن پوچھوں گا اس کا جواب دینا جی جی دیں گے تمہارے پیتا جی کا نام کیا ہے کیا بولے سر تمہارے پیتا جی کا نام کیا ہے ہمارے پیتا جی کا ہاں ہاں ڈاکٹر رامن ڈاکٹر رامن اور تمہارا جنمتی تھی میرا جنمتی پیدایس پیدایس ہاں ہاں وہ ایسے دو پریاز 1857 سے جاری تھا لیکن 1947 کو ہے ہوں کیا سمجھتے ہو میرے کو پاگل ہو گیا ہو کیا پاگل ہو گیا ہو میں تمہیں پاگل دکھتا ہوں تو کوئن ہے پاگل امیتا بچن ہے تمہارے میں ویسے کوئی کمی نہیں ہے نمازتے 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 ایک پرمپرہ ہے اچھے بتاو کچھ پڑھائی لکھائی کیے ہو ایک دو دن پڑھے ہیں کیا مصلاب تمہارا ایک دو دن پڑھے ہیں سنیوار کو ایک جوار اسکول گئن اسکول بند اتوار کو پاسل کھاہن سام تک دیکھن اسکول بند ارے سمجھتے چھوڑے یار جہ کھر پاسکل نہیں ہوئے وہ اسکول جاتے جہ کھر پاسکل ہوتے وہ گھر مری تھے اس کا مصلاب تم پڑھے بھی نہیں کیا ہو فائنل کیا ہے فائنل کیا ہو کس میں فائنل کیا ہو دسوی میں دسوی میں کئی فائنل ہوتا ہے ان بار پھیلو ہو میں ارے یار تم تو پاکا لی کر دو گے جی جی اور چی جی جی بھی بولتے ہو اچھا یہ بتاؤ گاندھی جینٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہو گاندھی لدہ میں جانتا ہو جینٹی میں مور سنکھا ہے اے کیا باک رہے ہو جیسے رادہ شام ہیر رانجا وہیسی گاندھی اور جینٹی چپ چپ کچھ بھی مت بولا کرتا اچھا یہ بتاؤ کچھ کھیل بیل جانتے ہو دوڑ میں اول آئے ہے اچھا دوڑ میں اول آئے گا کہاں دوڑے تھے ہائیوے نیشنل میں ایسا دوڑے دھروک درب کتنے لوگ دوڑے تھے اکیلہ دوڑا تھا ارے اکیلے دوڑے گا تو پہلا کیسے آئے گا تو آخری کیسے آئوں گی ارے یار تم تو سچ میں پاکل کر دو گے لگتا ہے جی جی اور جی 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 بھی بولتے ہو اچھا یہ بتاؤ ہمارے بھارت میں وہ پرسیت گیٹ کونسا ہے کول گیٹ تمہیں تو موقع مل جائے گا لگتا ہے ہماری فیلم من میں پہلا لڑو پھوٹا اچھا دوسرا سوال یہ بتاؤ وہ ایسا کونسا کلی ہے جو کبھی کھلتی نہیں ہے کلی تم تو باجی مار ہی جو کے لگتا ہے من میں دوسرا لڑو پھوٹا اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ ایک طلاب ہے اس طلاب میں اگر ہاتھی گٹ جائے گا تو وہ کیسے باہر نکلے گا گلہ والا نکلے گا تم تو باجی مار ہی دیے سمجھو من میں پورا لڑو پھوٹا اچھا ٹھیک ہے کچھ گانا مانا آتا ہے آپ کو سرگام آتا ہے ناغین دون میں سی ڈانس کیے تھے کمالے بھئی ناغین دون میں بھی سی ڈانس کر لیتے ہو اچھا ٹھیک ہے گانا آتا ہے تو سناو آیو نہیں گھن شام گھن شام گھن شام ایک منٹ ایک منٹ ارے ایک منٹ رکھ جاؤ ہم نے آپ کو گیت کہا اور اپنے بھجن چھیڑا بھجن تو ویسے کافی اچھا ہے لیکن یہ بتاؤ یہ آپ آنکھ بند کر کے کیوں گا رہے تھے شوردہ جی کہنا سر ارے باپ رے بڑے گیانی لگتے ہو آیو نہیں گھن شام ہو لمبی جدائی ہو ربا خیر گھن شام گھن شام ارے ادھار آو ادھار آو یہ کیا کر رہا ہو ہم نے گھن شام سے بھی آگے بڑھو گے یا وہیں پیٹ کے رہو گے گھن شام تو آیا نہیں آگے کسے بڑھوں گا ارے یار تم تو پاگل ہی کر دو کے لگتا ہے جی جی اچھا اچھا یہ بتاؤ ہمارے ناٹا کا کوئی گانا بانا آتا ہے آتا ہے اچھا پھر سناؤ آپ کو نہیں آتا مجھے آتا ہے آپ کو آتا ہے سناؤ دونوں کو آتا ہے ٹائنگ بسترنس کیا مطلب ہے ارے یار تم تو پاگل ہی کر دو کے میں تم سے پوچھ رہا ہوں یا تم میرے سے پوچھ رہا ہو چلو کوئی گانا سناؤ ہی گورا کہا چلے تھے ٹین سن ہوئی 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 بھگیا میں بھول کیلئے ہوئی 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 تینی جانس تینی جانس تینی جانس ارے جان گیا جان گیا تمہارے اندر کلاکاری کے بہت اچھے گون ہے ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں ہمارے کاریالہ آئے اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں جی جی دھنیے بات سارے بات سے آئیے سٹیپ پہ بتائیے آپ کے ڈرامے کا کلائمٹس کیا ہے لیکن یہ ڈراما کچھ زیادہ ہی لمبا تھا تو اس سن کو کٹ دیا گیا ہے تینی تو اس ناٹک سے یہ سیکھ ہے اگر ہر کوئی اگر پڑھ لکھ سکتا ہے ایک گدہ بچے بھی رہے گا تو اسے بھی نوک نہیں لگ سکتی ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو پڑھائی میں آگے بڑھائیں کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھے چھتیز گریہ سب لے بڑھیا تھینکیو دھنی بات شکریہ اس کاریگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نیکس پر فورمس رہے گی آئیٹی کیٹس سے کھولا ویریڈی جو پر فورم کنے والے ہیں گولف شاہ اینڈ گروپ آئیٹی کیٹس سے گولف شاہ اینڈ گروپ غروب شاہ ایڈ گروپ جو میں آپ Rhythm, correct Maintain, please 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 Why this Maintain, please 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 Maintain, please